السلام علیکم آج ہم جو لوگ ہم سب یہاں اکٹھا ہوئے ہیں ایک خوشی کے تحت اکٹھا ہوئے ہیں ہمارا ملک جو ہے پندرہ آگست سن نویس سو سیتالیس کو آزاد ہوا تھا اس سے پہلے یہاں پر مسلمان حکمران جو ہے حکومت کیا کرتے تھے ایک ایسا وقت آیا کہ یہاں پر انگریز حکومت کرنا شروع کر دیئے جس کے تحت اٹھارہ سو ستاون سے لے کر انویس سو سہتالیس تک تمام ہمارے آبا و اجداد نے قربانیاں دیں جس کی بنیاد پر یہ ہمارا دیس آزاد ہوا بہت سارے عنوائے اکرام اپنی قربانی دیں تاریخ کے کتابوں میں آتا ہے کہ پیڑوں پر کئی کئی علماء اکرام کی ناشوں کو لٹکایا گیا سردار بھگت سنگھ بہت سارے غیر مسلموں نے بھی حتیٰ کی عیسائی بھائی بھی ہماری ساتھ دیا جس کی بنیاد پر ہم آج آزاد ہیں ورنہ جو ہے جب یہاں پر جو ہے علماء اکرام کو دبردست تکلیفیں دیں گئی کتابوں کے اندر آیا ہے کہ ہمارے ایک علماء کے بارے میں آیا کہ ان کو جو ہے ایک ایسا پیڑا بنایا گیا تھا کہ وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے اس میں جو ہے کنٹیلے تار لگایا دیا گیا تھا جس سے اگر وہ کھڑے ہو جاویں تو ان کو جو ہے گڑتا تھا اگر ٹیک لگانا چاہیں تو ان کے پیٹ میں گڑتا تھا اور یہ بھی آیا ہے کہ ان کو جو ہے موٹی سی تیری سے جسے ہم کہتے ہیں جس طرح سے ہم گوست بھونتے ہیں ایسی موٹی موٹی تیلیوں سے جو ہے انہیں داگا جاتا تھا جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے ایک شاگرد سے پوچھا گیا کہ حضرت کی حالت ایسے کیسے ہوئی کہ ان کو نہلا رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو ہے پورے بدن جو ہے کالے پڑے ہوئے ہیں فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کس چیز کو کسی سے بتانا نہیں لیکن جو ہے آج آپ بتائیں آپ لوگ پوچھ رہے ہو تو میں بتا رہا ہوں کہ ان کی جو ہے ان کو جو ہے انگریزوں نے صبح میں شام میں انہیں جو ہے آگ سے داگا کرتے تھے جس کی حالت پر یہ ہوئی ہم بھئی اس آزادی کو جو ہے پوری زندگی مناتے رہیں گے اور اس کی آزادی کے لیے پوری اس ہندوستان کے لوگوں نے انتق کوششیں کی ہاں تمام لوگوں نے کوشش کی جس کی بنیاد پر آج ہم ان لوگ آزاد ہیں آج ہم یہاں جو ہے سترہتروا سال ہو گیا اٹھہتروا جو ہے یہاں میں آزادی منانے اکٹھا ہوئے ہیں اس کے پیچھے بہت راز ہے ایسے ہی ہم آزاد نہیں ہوئے لیکن آج جو یہاں کی سرکار ہیں اس سرکار کو مد نظر دیکھتے ہوئے ہم آزاد نہیں ہیں اس وقت تو آزاد تھے لیکن صورتحال کو دیکھتے ہوئے آج ہم آزاد نہیں ہیں جس طرح سے انگریج ہمارے اوپر ظلم کرتے تھے ایسے ہی آج بھی ہمارے اوپر ظلم ہوتا ہے لیکن ٹھیک ہے ہم انشاءاللہ برداشت کرتے رہے ہیں ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ انشاءاللہ ہم آزاد ہوں گے اپنے مذہب کو مذہبی میں بھی آزاد ہوں گے اور ہر ایک کی جو ہے تعاون بھی کریں گے یہی سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں السلام علیکم موسیقی